اسلام علیکم ناظرین تو آج کا جو موضوع ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ہماری جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ حقیقتاً کتنی ضروری ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے کہ آیا اس وقت میں جو دنیا میں کرونا کے کیسز ہیں اس میں پاکستان جیسا ملک ترقی کے حوالے سے اس کے سکور اتنے کم کیوں ہیں اور امریکہ جیسا ملک جو اتنا بڑا ہے اٹلی انگلینڈ جن کے ریسورسز اتنے اچھے ہیں وہاں پر آخر نمبر سے اتنے زیادہ کیوں ہیں اور تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایک چیز ضرور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں ٹیسٹ اتنے نہیں ہوئے اور ٹیسٹ اگر ٹیسٹ کی پرسنٹیج دیکھیں نا کہ بیسکلی اگر آپ وہاں کی ٹیسٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنا فرق ہے یقینا ہماری جو بھی گورنمنٹ ہیں وہ اس میں کوشش کر رہی ہیں کہ جو ان کے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹنگ کی جا سکے لیکن جو چیز پریشان کر رہی ہے اور آنے والے اگلا ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے یعنی ایک ہفتے سے دو ہفتے تک پاکستان کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے اگر سوشل ڈسٹنسز کو اس لحاظ سے فالو نہیں کیا ابھی بھی ہمارے ہاں لوگ جانب وہ جذبات سے کام لے رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں جب ٹیمپریری ہے انشاءاللہ جس اللہ نے آج ہمیں اس چیز میں یعنی اس امتحان میں ہم ہیں اس میں ہو سکتا ہے گناہ بھی ہمارے ہوں جس کے سزا بھی ہو اور امتحان بھی ہو تو جس امتحان میں آج ہیں وہ ہی ہمیں اس میں سے نکالے گا اور جب ہم نکالے گا تو یقیناً اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہوں گے ہمارے لئے سبق ہوں گے تو سوشل ڈسٹنسز کو برائے مہربانی سیریس لیں سیریس لی فالو کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ایک نیچرل عادت بنا لیں ہمارے ہاں تو ویسے بھی سفائی نصف بیمان ہے یعنی سوشل ڈسٹنسز کے بعد آپ آئے آپ نے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پانی کا بل نہیں آتا جہاں پانی کا بل نہیں آئے وہاں ہمیں ہاتھ دھونے میں آپ دیکھیں کتنے بڑی نعمت ہو جب یہاں ٹیشو پیپر پہ ویسٹ میں میں اسٹریلیا میں ہوں تو جب یہاں پر ٹیشو پیپر پہ اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہوا گیا لوگوں کے حالت دیکھنے والی تھی کہ لوگ جو انہوں ٹیشو پیپر کو کسی بھی قیمت پہ خرید کرنے کا تیار ہے تو ہم نے اپنا یقیناً اس رب کا شکر ادھا کیا کہ اس نے ایسا اتنا ہمیں دیا ہوا ہے یقیناً دعا میری یہ ہے کہ پاکستان کے جو نمبرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اور بہتری کی طرح جائیں لیکن یہ دیکھا گیا ہے ایک ٹرینڈ کے حوالے سے کہ ان ملکوں نے چیزوں کو کنٹرول کریا ہے کہ جن ملکوں کے میں پریکٹسز کو فالو کیا گیا ہے جو اس وقت کی تھی جس میں سوشل دسٹنسنگ سب سے امپورٹنٹ ہے صفائی ہے اور اس کے بعد ٹیسٹنگ ہے تو ابھی سوشل دسٹنسنگ پاکستان میں اس لحاظ سے نہیں ہے صفائی کو بھی لوگ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو اللہ کو اس میں ٹیسٹ کرنی کی ضرورت کیا ہے میں کہ جی اللہ کو میں ٹیسٹ کروں گا کہ جی اللہ کا نام لے رہا ہوں میں اور اس کے بعد جو ہے نا یقیناً بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کو لگا ہو گیا ہے میں نے دیکھا دبان میں بھی کافی روزے رکھے تو پریکٹسز میں تو ہم اللہ کے مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ رب ہے اور اس سارے چیز اس کے آت میں ہیں اور وہ کہتے ہیں راضی ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بینگے مسلم اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ساری دنیا آپ یہ سمجھنے لگی ہے کہ جو رب ہمارا ہے بس وہی رب سب کا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے تو براہ مربانی سوشل ڈسٹینسز کو فالو کریں صفائی کو فالو کریں اور آہستہ آہستہ صفائی کے بعد ٹیسٹنگ کو دیکھیں ٹیسٹنگ کو بڑا پوزیٹیو لیں اگر آپ کو ایسا کوئی شخص نظر آتا ہے آپ اس کو بتائیں سمجھائیں لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پتا نہیں ہے ٹیسٹنگ کا مطلب ہے ٹیسٹنگ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹائمز لی پتا لگ جاتا ہے چیزیں تو بہت ساری چیزیں اس میں پتا لگ جائیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا پہلے بدلہ اس کی چار سٹیز ہیں یہاں آتا ہے پھر یہاں آ جاتا ہے پھر یہاں پہنچتا ہے پھر یہاں پہنچتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹائم لی ایڈرس اگر ہو جائیں تو یقینہ انہوں سے بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس مارڈ افیو سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنا دیکھیں اور جیسے بھی ہو دنیا اس مشکل میں ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دو ہفتے بہت مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا کے یعنی چیزیں جو ہے نا وہ خراب سے خرابتر ہو رہی ہیں اور اس دعا کے ساتھ بہترین انسان اور مسلمان ہیں اور اپنا بھی خیال لگتے ہیں اپنے ہمسائیوں کا بھی خیال لگتے ہیں رسک کے حوالے سے ہو عمال کے حوالے سے ہو مدد کے حوالے سے ہو سہارے کے حوالے سے ہو سپورٹ کے حوالے سے ہو اور یہی میسیج ہے آج ہمارے ہم وطن گروپ میڈیا گروپ کا کہ سوشل دسٹینسنگ فالو کریں صفائی کا خیال لگیں کچھ نہیں ہوتا بیس سیکنڈ کچھ نہیں ہوتا منیوم بیس سیکنڈ میں جائیں ہاتھ دھویں اور بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ٹیسٹ اگر ہو رہا ہے ٹیسٹ کو پوزیٹیو لیں اور جو ٹیسٹ نہیں کر رہا خاص طور پر اور فیملی میں تھوڑا دنوں کے بعد ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک آدمی کو اگر فیملی میں ہو رہا ہے تو پوری فیملی ایٹ رسک ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی گزارش میری جو ہے وہ آپ کو میری درخواست جو ہے وہ یقیناً آپ کو اس قابل لگے گی کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے مذہبان شعبزادی کو برزبین آسٹریلیا سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر آنے والا دل ہمارے سب دیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین دن ہو اللہ حافظ